نو بجے کے کلاس میں ڈی ڈی اکاڈمی کے طرف سے آپ سبی کا سواگت ہے آج اب مہتم سماورتک HCF اس کے ورڈ پرابلم کو ایک دم بیسک سے پڑھیں گے اور اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو آٹھ یا نو سوال جو ہیں جب اسے کر لیں گے تو آپ کو HCF میں مہتم سماورتک میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ کلاس میں شروع کرتا ہوں ایک دماغی کسرت کے ساتھ اور یہ دماغی کسرت کیوں بھئی کیونکہ یہ آپ کو فوکس آپ کو بڑھاتا ہے آپ کے لوجک کو سٹرونگ کرتا ہے اور کلاس کے پہلے تھوڑا سا مزہ آتا ہے تو آج کا جو سوال ہے وہ ہے چالیس کے ساتھ کیا جوڑے کی بیس پرابت ہو جیہاں آپ نے سہی سنا چالیس کے ساتھ کیا جوڑے کی بیس پرابت ہو بہت ہی آسان ہے بھئی چالیس کے ساتھ کیا جوڑیں گے ٹوینٹی پرابت ہوگا بس سوچئے اور سوچنے کا سمیں کی اول بارہ سیکنڈ ہے بہت ہی آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر میں کیونکہ دیکھو یہی جو ہے میت کی لوجک کو سٹرونگ کرتا ہے آپ ہر وقت اس طرح کے سوال کو فیس کریں سوچیں اگر نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا پاوز کر دیں ویڈیو کو پھر سے ایک بار سوچیں بھئی چالیس کے ساتھ کیا جوڑے تو بیس ہوگا یہ تو گھٹ رہا ہے بڑھنے کے جگہ پہ ایک دم صحیح سوچے آپ نے چالیس سے گھٹ رہا ہے بیس ہو رہا ہے تو ہم کیا ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں چالیس پلس مائنس ٹوینٹی بڑھابر ٹوینٹی یہ دیکھو سمپل ایک لوجک تھا تو اس طرح کے لوجک جو ہے بھلے پہلی کی طرح ہے لیکن اس کی چرچہ کرو یہ آپ کے طاقت کو بڑھائے گا تو چلیے اب کلاس کو شروع کرتے ہیں مہتم سماورتہ کے کلاس کو لیکن کلاس کو شروع کرنے کے پہلے پہلے ہی بولتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سبسکرائب نہیں کرتے ہو لائک نہیں کرتے ہو شیئر نہیں کرتے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ تو آشا میں بھی رکھتا ہوں آپ لوگوں سے تو اس بار جرور سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا تو چلیے اب کلاس شروع کرتے ہیں اس سوال کو دیکھیں دو ہجار اکانبے تین ہجار چار سو پچاسی چار ہجار آٹھ سو اناسی کا مہتم سماورتہ ایکس ہے مطلب ان تینوں کا جو مہتم سماورتہ ایکس ہے وہ ایکس ہے ایکس کے انکوں کا یوکفل گیاد کیجئے تو پہلے ہے کہ ان تین سنکھیاں کا موسر نکالنا ہے تو دیکھیں ان تین سنکھیاں میں سے جو سب سے چھوٹی سنکھیاں ہیں دو ہجار اکانبے اسے پہلے لکھتے ہیں پھر بھاگا کا چنہ دیتے ہیں دوسری چھوٹی سنکھیا تین ہجار چار سو پچاسی ہے اسے لکھا اب دیکھو یہاں چھوٹیس ہے یہاں بیس ہے بیس دونی چالیس یا چونتیس ہے تو میں ایک ہی بار جائے گا تیکھیں اور دو ہجار اکانبے بیس ہجار کرتے ہیں دو ہجار اکانبے میں نے لکھ دیا یہ بھاگ دے رہا ہوں بھائی اب تین ہجار چار سو پچاسی سے دو ہجار اکانبے ہم لس کرتے ہیں گھٹاتے ہیں تو تیرہ سو چورانبے ہوتا ہے اب دیکھو دو ہجار اکانبے تیرہ سو چورانبے سے بڑا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جو اوشیش بستا ہے جو اوشیش بستا ہے اس سے دو ہجار اکانبے کو بھاگ دیتے ہیں یہی مہتم سماور تک نکالنے کی long division method ہے لمبی بھاگ پرکڑی ہے بہت ہی آسان ہے اب دیکھو تیرہ سو چورانبے ہے دو ہجار اکانبے ہے پھر دیکھتے ہیں تیرہ دونی چھب بیس بیس ہے تو ایک ہی بار جائے گا پھر ہم نے تیرہ سو چورانبے دو ہجار اکانبے کے نیچے لگایا اور گھٹا دیا چھ سو سنتانبے ہوا اب تیرہ سو چورانبے بڑا ہے چھ سو سنتانبے چھوٹا ہے اس کے لیے چھ سو سنتانبے سے پھر میں تیرہ سو چورانبے کو اب بھاگ دوں گا تو میں نے تیرہ سو چورانبے لگ دیا اب دیکھو چھ دونی بارہ یہ تیرہ ہے تو دو بار ساتھ جائے گا دیکھو سات دونی چودہ کا چار ہاتھ میرا ایک نو دونی اٹھارہ ایک انیس کا نو ہاتھ میرا ایک چھ دونی بارہ اور تیرہ یہ تو پورا کٹ جا رہا ہے دو بار میں مطلب تیرہ سو چورانبے ہوا تو اس طرح سے یہ کٹ گیا اب دیکھو یہ چھ سو سنتانبے جو ہے جب کٹ جاتا ہے اس طرح کے ویدی سے تو یہ دو ہزار ایک آنبے اور تین ہزار چار سو پچاسی کا مہتم سماورتک ہے مطلب ان سنکھیاوں کا گونت جو ہے دو ہزار ایک آنبے میں بھی ہے اور تین ہزار چار سو پچاسی میں ہے لیکن میرا ایک سنکھیا اور چھوٹا ہوا ہے چار ہجار آٹھ سو امناسی اب کیا چھ سو سنتانبے جو میرا نکلا ہے اس سے ہم بھاگ دیں گے چار ہجار آٹھ سو امناسی کو تو ہم نے لگ دیا ٹھیک ہے تو پہلی بار ہم دیکھتے ہیں سیکس نائن سیبن ہے اور یہ چھے ہے چھے ستے بیالی اسی آر تالیس ہے تو سائے دیکھتے ہیں سات ستہ انچاس کا نو سات سے گنا کر رہے ہیں سات ستہ انچاس کا نو ہاتھ میں رہا چار سات نوہ تیرسٹ اور چار سرسٹ کا ساتھ اوہ سوری یہاں پہ گلت ہو گیا 4879 ہوگا یہاں پہ گلت ہو گیا اسے میں ٹھیک کر دیتا ہوں that is یہ 4879 ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہاں پہ 487 ہے جو ٹائپنگ مستیک سے جو ہے 4849 ہو گیا ہے تو اگر ہم سات سے گنا کرتے ہیں 4879 ہو گیا سات بار دینے سے تو یہاں پہ دیکھو یہ 7 ہوگا آپ سمجھے نا یہاں پہ مشٹیک ہے یہ ٹائپنگ مشٹیک ہے 4879 یہاں بھی 4879 ہوگا تو یہ کڑ گیا اس طرح سے 697 جو ہے یہ آپ کا HCF نکلا ان تینوں سنکھیاوں کا لیکن بولا ہے X کے انکوں کا یوکفل مطلب ہم as per the question 6, 9, 7 کو جوڑ دیا جوڑنے سے انکوں کا یوکفل کتنا ہوا 22 ہوا اس طرح سے یہ 22 جو ہے اس سوال کا اتر ہوا آشا کرتا ہوں کہ اس سوال کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا ٹھیک ہے نا اس سوال میں بولا ہے وہ بڑی سی بڑی سنکھیا گیاد کیجئے ایک جرہ شبد پہ دھیان دیجئے بڑی سے بڑی سنکھیا بڑابر ہے نا HCF کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو بولتا ہے کہ وہ بڑی سی بڑی سنکھیا گیاد کیجئے جس سے 398 437 اور 5425 کو بیوازیت کرنے میں ایک بات کو سے 7 میں نے گھٹا دیا یہی شیش بچے کا بولا تھا نا تو 391 ہو گیا 437 دیکھیں اس سے بولا تھا 12 شیش بچے کا تو 12 گھٹا دیا 425 ہو گیا 5425 سترہ 32 32 جب جب گھٹا جب تو 50 ہوا 3 آپ کا اترہ اور آپ کا 7 9 17 9 153 ہوتا ہے 153 سے 153 کر گیا اس طرح سے ان تینوں سنکھیاں کی سب سے بڑی سنکھیا جو 17 ہے وہ HCF جو ہے بڑی سے بڑی سنکھیا کو دکھاتا ہے اور ہمارا کیا ہے اس میں 17 آیا ہے اس طرح سے یہ جو ہے 17 اس کا اتر ہوگا آشا کرتا ہوں کہ سوال کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے اب اس سوال کو دیکھیں وہ بڑی سی بڑی سنکھیا کون سی ہے جس سے 2675 اور 2320 کو بیواجد کرنے پر شیش فل کرمش پانچ اور چھ پرابت ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ان دونوں سنکھیا وں جیسا کی ہم نے پیچھلے سوال میں کیا ہے تو ہم اسے ہوم برگ کر پکڑتے ہیں اور آشاء کرتے کہ سوال کو سکسسفل یا جرور کریں اور اس کا اتر دیکھیں 178 ہے آپ کا بھی کوشش کا پرنام جو ہے وہ 178 ہی ہو نا چاہیے اس میں بھولا گیا ہے کہ دو سنکھیاوں کا یوگ فل 342 ہے مطلب دو سنکھیا ہے جس کو جوڑتے ہیں تو 342 ہوتا ہے اور ان کا مہتم سماور تک 19 ہے اگر دونوں سنکھیاوں کا مہتم سماور تک 19 ہے مطلب دونوں سنکھیا کے اندر 19 جو ہے گونک کے روپ میں ودیمان ہے مطلب دونوں مہتم سماور تک کا مطلب یہی ہوتا ہے ایسے سنکھیاوں کے کتنے یوگ میں بنائے جا سکتے ہیں تو پوستہ ہے اس طرح کے سوال کے آپ کتنے پیرس بنا سکتے ہیں یوگ مطلب پیرس جس سنکھیاوں کا یوگ فل بھی 342 اور جو سنکھیا آپ کا مہتم سماور تک 19 ہے مطلب 19 سے کر جائے تو دیکھیں اس کو کیسے کرتے ہیں مال لیتے ہیں کہ چونکہ 19 مہتم سماور تک ہے ایک سنکھیا 19 a ہے مطلب 19 گونک ہے اس سے a کوئی سنکھیا جسے گونہ کرنے سے وہ سنکھیا بن جاتا ہے پلس کہ کہ ویسے دو سنکھیاوں کا یوکفل 342 ہے تو دوسری سنکھیا بھی کیا ہوگی 19 b ہوگی اور یہ دونوں سنکھیا کو جڑیں گے تو سوال میں بولا گیا ہے 342 ہوگا تو دیکھیں 19 a 19 b دونوں میں 19 ہے تو 19 کو ہم نے common لے لیا اندر کیا رہا گیا a plus b یہ بڑابر ہوگیا 342 اب a plus b بڑابر کیا ہوگا اب دیکھیں 342 ہے 19 کو پکچانتر کریں گے تو بھاگ ہو جائے گا تو بڑابر جو ہے اب 19 نیچے آ جائے گا اور 342 اوپر ہو جائے گا کٹیں گے تو 19 سے کم 19 اور ہاتھ میں بجگیا 15 34 سے 19 گھٹائیں گے تو 15 اور یہاں پہ دو ہوگا تو پھر مطلب ہے 19 اٹھے جو ہوتا ہے 152 ہوتا ہے تو اس طرح سے a plus b جو ہے 18 ہوگیا مطلب 19 سے 342 کا 18 ہوگیا تو a plus b بڑابر 18 اب دیکھئے اس 18 کو ہمیں توڑنا ہے اس یوگ کو نکالنے وہ ابھاج سنکھیا میں ہی توڑنا ہے جیسے ہم توڑتے ہیں 1 plus 17 1 آپ کسی دوسرے سنکھیا سے نہیں کرتی اس لئے ابھاج 17 کسی بھی دوسرے سنکھیا سے نہیں کرتی ہے تو 1 plus 17 یہ 18 یہ 1 جو ہے آپ کا 1 pair کا 1 بنا دوسرا لیتے 18 کو 2 plus 16 16 تو یہ نہیں ہوگا پھر ہم 3 سے کیا لگ سکتے ہیں 3 plus 15 18 ہوگا پھر 3 5 15 مطلب یہ 15 ابھاج سنکھیا نہیں یہ 3 سے کر جائے گی تو یوگ میں دونوں ابھاج سنکھیا ہونا چاہیئے اس لئے یہ بھی نہیں ہوگا اب 3 تو لے لئے 4 plus 13 17 ہوگا یہ بھی 2 سے کٹتی ہے تو دونوں ابھاج سنکھیا نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا اب 5 plus 13 5 کسی سے نہیں کٹے گی کون کچھ سے کٹے 13 بھی کسی سے نہیں کٹے گی تو یہ دوسرا ابھاج سنکھ پیال ہوا اب تیسرا میں آتے ہیں 5 کے بعد 6 12 لیتے تو کیا ہوتا 6 12 کو کٹتا تو وہ نہیں ہوتا تو تیسرا 7 plus 11 تو یہ تیسرا آپ کا پیر ہوا تو اس طرح سے 7 7 کے بعد ہم 8 لیتے ہیں 8 اور 10 2 سے کٹتا ہے اس کے بعد 9 لیتے ہیں تو 9 اور 9 تو 9 سے 9 کٹتا تو مطلب یہ سب آج سنخیہ نہیں ہے پھر 10 لیتے ہیں 10 8 18 10 بھی 2 سے کٹتی ہے 8 بھی 2 سے کٹتی ہے 11 لیتے ہیں تو 11 7 7 11 یہ ہی ہو گیا تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیول 3 جو ہے اب آج یہ سنخیہ سے 8 بنتی ہے تو یہ 3 جو ہے جب بنیں گے یہ ہی اس کا اتر ہوا تو آشا کرتا ہوں کہ اس سوال کے اتر کو آپ نے سہی جب میں سمجھ چکے ہوں گے اس سوال میں بولا گیا 3073 1756 اور 4829 کا مہتم سماور تک X ہے تو اس X کو ڈھونڈ کے نکال ہے اور پہلے لینا ہے اس کے بعد 4829 کو نہیں 1756 کو پہلے اس کے بعد 3073 کو پھر 4829 کو اور ان کا بہتتم سبابرتک جیسے ہم نے نکالا ہے ویسے ہی نکالنا ہے اور X کے انکوں کا گنن فل HCF X ہوگا سمجھ لیجے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو ان کے سنکھیاوں کا کریں گے اسی طرح ہے اور اسے میں ہومورک میں رکھنا چاہوں گا کہ آسان ہے اس طرح کے سوال کا بھی دوسرا سوال کا ہومورک ہے اور یہ تھوڑی سی آپ کے عادت میں ہونی چاہیے پیکٹس ہونا چاہیے جواب اس کا 108 ہوگا تو آپ کا بھی جواب 108 ہی ہونا چاہیے آشہ کرتا ہوں کہ یہ سوال کو آپ عوض سے صحیح روپ سے کر پائیں گے اس سوال کو دیکھیں یدی 328 451 اور 697 کا مہتم سماور تک HCF X ہے تو X کا مان بیچ میں ہوگا K بیچ ہوگا مطلق اس کے بیچ میں ہوگا یہی آنسر کو نکال نکال یہ سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو چلی سے کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے چھوٹا 328 ہے پہلے 328 لکھا اور ہم نے بھاگ دینے کی پرکریا شروع کیا 451 کو بیچ میں رکھا تو ایک بار جائے گا 328 کو لکھا گھٹا آیا تو آپ کو 123 آیا اب 123 328 سے چھوٹا ہے تو 123 سے 328 کو بھاگ دیں گے تو پھر بھاگ پرکریا شروع کیا 123 ہے دو بار جائے گا 12 24 24 24 24 24 24 328 سے 24 گھٹا ہے تو 82 آپ آیا sorry اب 82 ہے چونکہ 123 ہے تو 82 سے ہم 123 کو بھاگ دیں گے اور ایک بار جائے گا 82 ہوا اور 82 سے اب اگر گھٹائیں گے تو یہ آپ آئے گا 41 اب 41 سے ہم 82 کو بھاگ دیں گے کیا جب تک نہیں کٹے گا تب تک یہ پرکریا چلاتے جانا HCF میں تو 41 دونی 82 ہوا اور اس طرح 28 اور 451 کا مہتم سمہ ور تک 41 ہوا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ 41 کیا 697 کے اندر بھی ہے تب تو اگر 697 کے اندر بھی 41 ہے تب تو یہ تینوں سنخیاؤں کا مہتم سمہ ور تک 41 ہو گا اس کے لئے ہم سیدھے 697 کو 41 سے ہم بھاگا دیں ٹھیک ہے نا تو اگر 41 سے بھاگا دیں گے تو 17 ہوگا 41 سے 41 مطلب کٹیں گے تو 17 ہوگا تو اس طرح سے کیا ہوگا 41 697 کے اندر بھی ودیمان ہے تو 41 جو ہے مہتم سمہ ور تک ہے اب ہمیں تو پتا چل گیا کہ 41 مہتم سمہ ور تک ہے لیکن اب 41 کو یہاں اتر میں کیسے دیکھیں گے 41 ور 48 سے چھوٹا ہے یہ نہیں ہوگا 44 سے 44 سے بھی چھوٹا ہے 44 48 کے بیچ کے سنکھ بول رہا ہے نہیں ہوگا 36 اور 40 36 اور 40 کے بعد 41 ہوتا ہے تو یہ کے لئے یہ آپ کا جو ہے اتر ہوگا تو آشا کرتا ہوگی سوال کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے اس طرح کے سوال اگر آئیں گے آپ کے پاس تو آپ اوش کرنے میں سچ ہوں گے